موسیقی موسیقی تمام قسم کی تعریفات اللہ وعدہ اللہ شریک لیلائک وزیبہ ہے اور بے حساب لا تعداد دردو سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علیہ محمد کما صلی طالب راہیم وعلا علیہ براہیم انکہ حبید المجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد کما بارک طالب راہیم وعلا علیہ براہیم انکہ حبید المجید ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ایک بار پھر سے اور اپنے سیریز اسلام سائنس اور مسلم سائنٹسٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم چند باتیں سنیں گے ہمارے کان کے تعلق سے پچھلے اپیسوڈ میں سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے چند باتیں کی تھی جو نیمت بال کی جو نیمت ہے جو اللہ سبحان وعلا علیہ نے ہمیں دی ہے اور ہم غور و فکر کر رہے تھے اپنے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں بال کی نیمت دی ہے اور یہ کتنی بڑی نیمت ہے الحمدللہ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ایراؤنڈ سسٹی تھاؤزن مائنز ہمارے باڈی میں پھیلے ہوئے اتنے لمبے ہیں اور بھی مزید ہم نے دیکھی کہ اس طریقے سے سور پھکنے سے سرافیل علیہ السلام کے جو ہے یہ کائناہ جو ہے یہ کولیپس کر جائے گی اور ختم ہو جائے گی ایک دن یہ تمام چیزیں ہم نے الحمدللہ دیکھی آج ہم مزید اسی بات کو بڑھاتے ہوئے ہم بگفتگو کریں گے ہماری کان پر that is ear ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو ear ہے ہماری جو کان ہے وہ بڑے ایک یونیک مخلوق ہے اور ایک بڑا یونیک پارٹ ہے کہ five cents organs میں سے آتا ہے ہمارے دیکھیں اللہ تعالی نے اس کو کتنا یونیک بنایا ہے ہم بات کر رہے تھے لانس اپیزوڈ میں جیسا کہ انسان کا کان اللہ نے اس طرح کے بنایا ہے کہ زندگی میں اگر وہ کسی کی ایک آواز ایک بار سن لے وہ چاہ کر بھی آواز کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پاتا ہے مثال ہم نے دیکھا تھا ایک بلی کے کیٹ کی آپ اس کے آواز اگر سن لیتے ہیں زندگی بار آپ چاہ لیں آپ آواز کو اس دماغ سے نہیں نکال سکتے ہیں the moment بلی آواز نکالتی ہے آپ سمجھ جائیں گے یہ کتے کی نہیں بلکہ یہ بلی کی آواز ہے یہ گدھے کی نہیں بلکہ یہ بلی کی آواز ہے اس طریقے سے اگر گدھے کی آواز آپ اپنے بار سن لیتے ہیں تو کہنے کا انشورٹ مطلب کیا ہے کہ دماغ میں ہمارے بلکل وہ جا کر کے فٹ ہو جاتا ہے یہ ایک عجیب فینومینا ہے الحمدللہ یہ اللہ کے سبحان و تعالیٰ کی طرف سے کئی انسان کے اب باتیں سنتے ہیں اور دس سال بعد پانچ سال بعد بھی ان کے آواز آپ سنیں گے آپ ذرا سا دماغ پر زور ڈالیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ فلا کی آواز یہ کس کی آواز ہے لہٰذا ہم لوگوں ان کے آواز سے پہچا لیتے ہیں یہ فلا آدمی ہے یہ فلا آدمی ہوگا یہ فلا آدمی ہوگا یہ بھی ایک الحمدللہ ایک miracle ہے جو اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے ہم جانتے ہیں سائنس سے کہ سائنس کہتی ہے آج کی کہ ایئر جو ہے ہمارے کان جو ہے اس میں تین پارٹس ہوتے ہیں ایک آوٹر یعنی باہری ایک میڈل یعنی اندرونی اور ایک انر یعنی ملکل کنارے کا تو ایک میڈل درمیانی پارٹس کو ہم کہتے ہیں تو تری پارٹس ہیں آوٹر, میڈل and انر اس کان کے seven different اس میں اور چیزیں ہوتی ہیں دو آوٹر یعنی کے حصے میں ہوتی ہیں تین میڈل یعنی کی حصے میں ہوتی ہیں اور پھر دو انر یعنی کی حصے میں ہوتی ہیں تو seven پارٹس اور ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کان ایک گوش کا ٹکرا ہے جس میں کچھ ہڈیا ہے اور کچھ فلیوڈ ہے جو کان میں مسلسل وہ ہلتے رہتے ہیں کچھ فلیوڈ یہ کان ہے الحمدللہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں uniqueness کیا ہے آئے ذرہ دیکھتے ہیں سائنس کی روشنی میں اس کو جب بھی ہم بولتے ہیں تو ساؤنڈ ویوڈ جو ہوتا ہے وہ air سے مل جاتا ہے ساؤنڈ ویوڈ جو ہے یہ travel کرتا ہے air میں اور پھر یہ ہمارے کان کے اندر جاتا ہے the moment یہ ہمارے کان کے اندر جاتا ہے جیسے ہی ساؤنڈ ویوڈ کان کے اندر جاتی ہے اور یہ ساؤنڈ ویوڈ آگے جا کر کے کان کے اندر ہمارے ear drum ہوتا ہے چھوٹا سا ear drum جب وہ ساؤنڈ ویوڈ ear drum سے ٹکراتی ہے تو ear drum جو ہے یہ vibrate کرنے لگتا ہے جیسے آپ اپنے موبائل کو کبھی کبھار vibrate mode میں رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے وہ گن 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 کرتا ہے جب بھی کوئی call آتا ہے that is called the vibrate mode تو جب بھی ساؤنڈ ویوڈ ہمارے کان کے اندر جاتی ہے then ear drum سے جیسے ہی وہ ڈکراتی ہے تو اس میں vibrations ہونے لگتے ہیں اب جیسے ہی یہ vibration ہوتا ہے ear drums کے آگے تین چھوٹے چھوٹے ہڈیا ہوتے ہیں 3 یہ ear drums vibrate کرنے کے بعد یہ تین ہڈیوں کو جو بلکل sequence میں رکھے رہتے ہیں اب یہ تین ہڈیا بھی ہلنے لگتی ہیں جیسے ہی یہ تین ہڈیا ہلتی ہیں تو یہ تین ہڈیا جب وہ تیسرا ہڈی ہلتا ہے تو وہ کان کا جو پردہ ہوتا ہے اس کو اب وہ ہلنے لگتا ہے اس کے وہ contact میں آتا ہے اور پھر وہ کان کا پردہ جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کان کے اندر میں waves create ہو جاتے ہیں جب یہ waves create ہوتے ہیں تو اس waves کی وجہ سے یہ continuous waves جو create ہو جاتے ہیں کان کے اندر اس waves کی وجہ سے current produce ہوتا ہے اور یہ current دراصل ہمارے کان کے nerves سے جو brain کو جڑا ہوا ہے وہاں چلا جاتا ہے and that is the reason ہمارا brain differentiate کرتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے یا یہ فولا کی آواز ہے یا فولا کی آواز نہیں ہے یہ انسان کی آواز ہے یا یہ جانور کی آواز ہے سبحان اللہ آپ دیکھئے اتنے process ہوتے ہیں انسان کو ایک لفظ سننے کے لئے میں اتنی دیر سے آپ کتنی ساری باتیں بتا رہا ہوں الحمدللہ کیا یہ جو processes ہو رہے ہیں جو science ہم کو بتاتی ہے آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے اگر یہ process ہونے میں دیر ہوتا تو انسان کو ایک word سننے میں کئی کئی گھنٹے لگ جاتے آپ سوچ یہ زندگی کتنی بے حال ہو جاتی کیا یہ اللہ کے طرف سے دیا ہوا ایک miracle نہیں ہے الحمدللہ کیا ہم نے اس کے لئے شکر ادا کیا ہے اگر مثال کے دور پر اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہتے کہ آپ یہ سارا process جو کان میں ہوتا ہے ایک word سننے کے لئے آپ یہ خود کرو تو کیا ہوتا خود سے آپ ساؤنڈ ویب بناو خود سے وہ کان کے اندر جائے گا پھر خود سے آپ ساؤنڈ ویب سے ایر ڈرم کو ہلاو جسے ایر ڈرم جو ہے وہ وائبریٹ کرنے لگے پھر خود سے آپ تین ہڈیوں کو ہلاو اور پورا process تو کیا ہوتا پورا دن لگ جاتا ہم کو صرف ایک word سننے میں یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ یہ پورے process ایر ڈرم کا ہلا پھر تین ہڈیوں کا ہلا پھر جو چھوٹے چھوٹے جو پردے ہوتے ہیں تیسرا ہڈی جب حرکت میں آتا ہے تو پھر کان کا پردہ حرکت میں آتا ہے اور پھر کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو cells like hair ہوتے ہیں وہ جس کو ہم سیلیا کہتے ہیں science کے terminology میں وہ حرکت میں آتی ہے اور کس طریقے سے waves create ہوتے ہیں الحمدللہ کس طریقے سے current produce ہوتا ہے اور وہ نرس سے جا کر کہ ہمارے brain جو hearing area ہمارے brain کا وہاں چلا جاتا ہے اور جا کے ہم سنتے ہیں اللہ اکبر یہ پورا mechanism ہو رہا ہے within seconds ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ساری باتوں کو سن لیتے ہیں اور آج کی science یہ بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ زیادہ اوچھا volume اگر ہو جائے یعنی ایک درمیانی volume ہونا چاہیے ایک مقدار amount میں ایک normal amount میں آواز اندر کار گے جانے چاہیے کیونکہ science کہتی ہے کہ ذرا سا آواز تیز ہوگی اگر بہت loud voice ہو جائے تو آپ کی کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں یہ science میں کہتی ہے بعض اوقات science کہتی ہے کہ اگر اور زیادہ voice ہو جائے تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے آپ ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے اسی بات کو یہ جو آج science کہہ رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کو سورے انکبوت میں سورہ number 29 کہ آیت number 40 ملنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو سابقہ قوموں پر جو پچھلے کی قوموں پر عذاب آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کئی قوم تھی جو عذاب آئی ہے ان کے قناہ کے وجہ سے عذاب آئی جن میں سے ایک عذاب اللہ تعالیٰ سورے انکبوت سورہ number 29 آیت number 40 میں چالیس میں ہے پر ذکر کرتے ہیں کہ قومیں سمود جو تھی یعنی جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی جب ان کی قوم نے انکار کیا اور صالح علیہ السلام جو حق برحق نمی تھے ان کی بات کو نہیں مانا اور ہم مزید پیچھے کے اپیسوٹس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے صالح علیہ السلام کو جب انہی کے قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس پہاڑ سے ایک زندہ اوٹنی نکال دیں اور وہ اوٹنی صرف اوٹنی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے اندر اس کے پیٹ کے اندر ایک بچہ بھی ہونا چاہیے نہیں وہ پرگرنٹ اوٹنی ہونی چاہیے اور جب صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ صالح علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کر کے دکھلایا کہ واقعی پہاڑ سے ایک زندہ اوٹنی باہر آگئی تھی وہ بھی پرگرنٹ تب پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تب پر بھی دیکھنے کے بعد حق کو قبول نہیں کیا بلکہ ہمیشہ حق والوں کو اس زمانے میں اور صالح علیہ السلام کو یہ لوگ تانے کسا کرتے تھے اور کئی عذیت دیتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پر عذاب بھیجائیں گے گناہ کے وجہ سے وہ عذاب کیا تھا کہ ایک زوردار چیک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک زوردار آواز آئی اتنی زور کی آواز تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سینے پھڑ گئے ہیں اتنی زور آواز تھی آپ کا بھی غور کریں کبھی کہیں پر کوئی آدمی میوزک پلے کرتا ہوگا اور بہت تیز سینوں میں پلے کرتا ہے تو آپ کا دل زیادہ دھرگنے لگتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سینہ پھڑ جائے گا اتنی زور کی چینک آئی تھی اللہ کے طرف سے کہ اس نے ان کی سینوں کو پھار دیا اور وہ سب کے سب ہلاک اور براباد ہو کر کے مر گئے اللہ اکبر کیوں سینہ پھڑ گئی کان میں جتنی آواز جانی چاہیے تھی جو آج کی سائنس کہہ رہی ہے اللہ اکبر آپ دیکھئے آج کی سائنس ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ کان میں آواز اتنا جانا چاہیے اتنا بغدار میں جانا چاہیے جسے کان کے پردے صحیح سلامت رہے پھٹے نہیں چاہیے کیونکہ the moment آواز زیادہ ہوگی کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور اگر کان کے پردے پھٹیں گے تو آپ کو یہ پرومنس ہو سکتا ہے کان کی بیماری ہو سکتی ہے اور سائنس کہہ رہی ہے کہ زیادہ ہو جائے سبحان اللہ انسان مر بھی سکتا ہے جو کی ہوا پچھلے قوموں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا عذاب بھی آیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اباسہ میں سورہ نمبر 80 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دنقیامت قیام ہوگی تو اتنی زوردار آواز ہوگی اتنی زوردار آواز ہوگی کہ عبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالیٰ عن اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ قیامت جی زن قائم ہوگی تو اتنی زبردست چیک اور آواز آئے گی کہ جس کے وجہ سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے امیجن کریے سائنس جس بات کو آج کہہ رہی ہے الحمدللہ قرآن مجید نے اس بات کو چودہ سو سال پہلے الحمدللہ سبح الحمدللہ بتا دیا آپ دی ٹو دی لائف میں بھی اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ دا مومنٹ آج کا لوگ ایئر فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اپنے موبائل میں جب آپ ایئر فون لگاتے ہیں اور کان میں لگاتے ہیں اور وولیوم کبھی کبھار آپ کو کم آتا ہے تو آپ وولیوم بڑھاتے ہیں دا مومنٹ آف وولیوم بڑھاتے ہیں اور وولیوم زیادہ بڑھاتے ہیں تو اس پہ ایک میسیج لکھاوا آتا آپ کے موبائل پہ ایکسیڈنگ دا وولیوم کین ڈیمیج اور ہیئر یعنی اگر آپ موبائل کے وولیوم کو یعنی سننے کے وولیوم کو بڑھائیں گے تو ہائی چانسز ہے کہ آپ کے کان ڈیمیج ہو سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر آج کی مورڈن ٹیکنولوجی ہمیں یہ بات بتلا رہی ہے جو بات اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں کئی سو سال پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیں بتلا دیا اللہ اکبر اسی لئے میں کہتا ہوں The Quran is a living miracle اس میں جتنا غور و فکر کریں گے آپ اس کے اتنی جو خزانے ہیں الحمدللہ وہ کھلتے چلے آئیں گے سوچئے غور و فکر کریے صرف کان کی سیمت پر سوالیاں اٹھتا ہے کیا ہم ہر آواز سن سکتے ہیں and the answer is no ہم ہر آواز نہیں سن سکتے ہیں کیوں آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان جو سنتا ہے انسان سنتا ہے اس کے سننے کی جو frequency ہے یہ 20 hertz سے لے کر کے 20 kilo hertz تک ہے اس کے بیچ ہی انسان اس کی بیچ کی آواز انسان سن سکتا ہے یعنی 20 hertz جو frequency کی unit ہے 20 hertz to 20,000 hertz تک اس بیچ کے آواز کو انسان سن سکتا ہے اس سے اوپر یا اس سے نیچے یعنی 20,000 سے اوپ and 20 hertz کے نیچے انسان آواز نہیں سن سکتا ہے جو سائنس آج ہم کو ثابت کر رہی ہے آج ہم کو بتاتی ہے اور الحمدلہ یہ ایک scientific fact ہے لیکن کہ یہ scientific fact ہمیں کچھ قرآن حدیث سے ملتا ہے جی ہاں بالکل ملتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث الحمدللہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان انتقال کر جاتا ہے اور جب اس انسان کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور انسان اگر نیک ہوتا ہے اگر اچھا انسان ہوتا ہے اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی فنمہ برداری میں اگر اس نے گزارا ہے اپنی جوانی کو پوری زندگی کو الحمدللہ اس نے اگر اللہ کی فنمہ برداری میں گزارا ہے تو جب ملک الموت جب روح کپس کرنے آتے ہیں تو اس کو جنت کی بشارہ دے الحمدللہ تو وہ تو جانتا ہے کہ الحمدللہ میں پاس ہو گیا ہوں اللہ کی نبی سبھ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ رکھا رہتا ہے نیک آدمی کا اور جنازہ لے جانے میں قبرستان لے جانے میں لیٹ ہوتا ہے کبھی کبار تو اللہ کی نبی سبھ فرماتے ہیں وہ نیک آدمی کہتا ہے جو انتقال کر چکا ہے وہ کہتا ہے قدیمونی قدیمونی مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے جلو اللہ اکبر اور اللہ کی نبی سبھ فرماتے ہیں ٹھیک الٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو آدمی برا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی آدمی برا ہے نیک نہیں تھا برا آدمی تھا اللہ کا نافرمان تھا تو جب وہ مرتا ہے اور جنازہ پر وہ لٹا رہتا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتا ہے اس کے جنازے کو لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یا ویلہ یا ویلہ ہائے میری لئے بربادی ہو ہائے میری لئے بربادی ہو میں تو برباد ہو گیا مجھے کہا لے جا رہا ہے مجھے مت نجاؤ اس دنیا سے کیوں اس نے ملک الموت سے جب روک قبض کرنے آئے تھے اس نے بشارہ سن چکی تھی کہ اب تم بدبخت روح ہے تیری پیٹائی افشوری ہونے والی ہے وہ جانتا ہے کہ آپ میری لئے عذاب ہونے والا ہے لیکن غور کرنے کی بات ہے یہاں پر اس حدیث پاک میں جو نکتہ غور کرنے کا وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک آدمی بول رہا ہے یعنی کون نیک آدمی جو انتقال کر چکا ہے لیکن تا قویشنیز کیا آپ سنتے ہیں اور حدیث کے آخر ٹگرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کی آواز سب سنتے ہیں ایک عجیب بات ہے الحمدللہ اللہ کی نبی سے فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر ٹکرے میں اس آدمی کی پکار چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو ارسپیکٹیو سارے لوگ سن رہے ہیں ساری مخلوق سنتی ہیں اِلَّا الْإِنسَان سِوَائِ انسان کے کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان سن لیتا تو وہ بے ہوش ہوئے کے گر جاتا اللہ اکبر ثابت کیا ہوا یہ بات مجھے ثابت کرنی تھی وہ کیا ہوا کہ انسان ہر آواز نہیں سنتا ہے لیکن اللہ کے نبی سے تو فرما رہے ہیں کہ ہر چیز ہر شئے اس کے آواز کو سنتی ہے چاہے وہ انسان اچھا ہو یا برا ہو لیکن انسان کیوں نہیں سننا جنازہ بغل میں رکھا ہے انسان نہیں سن سکتا ہے شاید شاید ہم یہ کہیں گے آج کی جو تحقیقی سائنس کہہ رہی ہے اس آواز کے فریکوینسی ٹوئنٹی ہرٹس سے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ہرٹس کے بیچ میں نہیں ہے یا تو اس سے اوپر ہے یا تو اس سے نیچے ہے اللہ وہ عالم لیکن الحمدللہ جو سائنس آج یہ بات کہہ رہی ہے کہ انسان ہر آواز نہیں سن سکتا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو چودہ سا سال پہلے ہمیں حدیث میں الحمدللہ بتلا دیا تھا یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے اور الحمدللہ اس حدیث میں بھی ایک الحمدللہ سائنٹیفک میرے کے لئے ہم کو ملتا ہے کہ اب ہر آواز نہیں سن سکتے ہیں اور ایک اور یونیک بات میں آپ کو بتاؤں جو آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ کان میں ایک طرح کا فلیوڈ ہوتا ہے وہ فلیوڈ کان میں ہر وقت ہلتا رہتا ہے ایوری ٹائم ہلتا رہتا ہے وہ فلیوڈ آپ کو کبھی محسوس ہوا مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا آپ کبھی غور کریں بعض وقت ہم لوگ جب نہا کے نکلتے ہیں واش روم سے اور نہانے کے دوران کان میں پانی چلا جاتا ہے تو کان میں حرکتیں ہونے لگتی ہیں جس سے ہمیں بیچینی محسوس ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پانی کو ہم کان سے نکال دیں کیوں ہلکا سا پانی گیا ہے کان کے اندر تو ہم کو بیچینی ہوتی ہے we feel restless لیکن عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کان کے اندر ایک ایسا فلیڈ بھی رکھا ہے جو مسلسل regularly ہل رہا ہے regularly مسلسل ہم کبھی بھی اس کی حرکت کو محسوس نہیں کرتے ہیں یہ اللہ کا کتنا بڑا حیثان ہے کیونکہ اگر ہم محسوس کرتے تو زندگی بڑی دو بر ہو جاتی ہے imagine کریے ہمارے پورے باڈی میں الحمدللہ blood flow کرتا ہے کیا کبھی بھی ہم محسوس کرتے ہیں یہ blood دس طریقے سے اور دس سپیڈ سے flow کر رہا ہے کیا کبھی بھی ہم محسوس کرتے ہیں اس blood کے flow کو ہم محسوس کرتے تو سوچئے زندگی کیسی ہو جاتی اگر ہمیں اس کے حرکات معلوم آجاتے تو اللہ اکبر یہ تمام احسانات ہیں یہ کس کے طرف سے ہیں یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے طرف سے ہیں کہ ہم نے ان احسانات کا شکر ادا کیا ہے ہم کیسے شکر کرنے والے بننے بنے اللہ کی فرما برداری کر کے نمازوں کی پابندی کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے قرآن مجید پر غور و فکر کر کے اس کے اجائب کو غور و فکر کریے سوچئے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ایک بڑا کام نہیں سکتا ہے اور ایک بار طور یاد رکھیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا سننا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السمیم یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ بھی سنتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں تو اللہ کی سننے میں اور ہمارے سننے میں کیا فرق ہے what is the difference کیا اللہ کا سننا ویسے ہی ہے جیسے ہمارا سننا ہے جی نہیں بالکل بھی نہیں اس کے لئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارا جو سننا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم ہر آواز نہیں سنتے ہیں ہم اسی آواز کو سنتے ہیں جو 20 ہرٹس تو 20 کلو ہرٹس کے میچ میں ہوتا ہے 20 ہرٹس کے نیچے اور 20 ہرٹس کے ابوب ہم آواز سن نہیں سکتے ہیں لیکن اور اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور عرش پر مستوی ہونے کے بعد بھی ایک کالے رات میں کالی پہاڑ پر کالی چوٹی جو چلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی حرکت کو چلنے کے حرکت کو سن رہا ہے سبحان اللہ اب ذرا سوچئے اگلے روم میں دوسرے روم میں کیا بات ہو رہی ہے ہم نہیں سن سکتے ہیں تھوڑی دور پر کچھ لوگ کیا بات کر رہے ہیں ہم نہیں سن سکتے ہیں کیوں ہمارے سننے کی capacity limited ہے یہ limited ہے یہ اس سے باہر اس سے دور ہم نہیں سن سکتے ہیں دیوار کے پیچھے کوئی آدمی کیا بات کر رہا ہے ہم نہیں سن سکتے ہیں لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ اس سمیح ہے اس کے سننے کی capacity لا محدود ہے الحمدللہ اگر اللہ کے ان ناموں پر ہم غور کریں ہر ایک نام میں اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز سننے والا ہے اور ہم نے پچھلے کے پچھلے اپیسوڈز میں ہم تفصیل سے یہ دیکھ چکے ہیں کہ کائنات ہماری کتنی بڑی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر 3 لیک کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے بھی کوئی سپیس کرافٹ بنا لے تو پر بھی وہ ملکی وی گیلیزی کو کراس نہیں کر سکتا ہے اللہ حوکبر اب درہ سوچئے دھائی سو بلیئن ایسی بڑی کائنات ہے اتنی بڑی کائنات ہے اس کے اوپر سات آسمان ہیں ان سات آسمان کے بیچ کی دوری پہ جس کے بارے ہم تفصیلات پچھلے اپیسوڈز میں ہم جان چکے ہیں آپ سوچئے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اتنی اوچائی پر ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے لیکن اللہ کے نبی کا فرماتے ہیں اتنی دور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی سننے کی شکتی سننے کی کیپیبلیٹی اتنی زیادہ ہے لا محدود ہے کہ الحمدللہ زمین میں ایک کالے پہاڑ پر ایک کالی جھوٹی جو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی حرکت کو سن رہا ہے اللہ اکبر کہ آپ نے کبھی سوچا ہے ہم لوگوں کی ہیمتیں کرتے ہیں ہم لوگوں کی اسی ہیمتوں قانت سے سن رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اسی کو نہیں سن رہا ہے بے شک اللہ سبحانو Julietah سن رہا ہے ہم لوگوں کی برائی کرتے ہیں ہم لوگوں کو برباد کرنے کے منصوبے اپلین بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سے بے خبر ہے بالکل بھی نہیں اللہ تعالیٰ اسی کو سن رہا ہے اللہ کی سننے کی کیپیسیڈی کو آپ دیتے ہو ایک میں آپ کے مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے اللہ اکبر آپ حج میں جاتے ہیں اور ابھی ابھی حج کا موسم گزرا ہے الحمدللہ حج میں الحمدللہ میدانِ عرفہ میں غالباً 30 to 40 لیکس لوگ جمع ہوتے ہیں گوھر کریئے زگرہ زگرہ 30 to 40 لیکس لوگ میدانِ عرفہ میں جمع ہو رہے ہیں ہج کے وقت ڈیفرنٹ کنٹری سے لوگ آتے ہیں آفٹریلیا سے، امریکہ سے، انڈیا سے، آمگانستان سے ساؤٹ آفریقہ سے جاپان سے، چائنہ سے ہر کنٹری سے الحمدللہ لوگ آتے ہیں ہر کی صورتیں الگ لگ ہر کی زمان الگ لگ ہے ہر کے مانگنا کا طریقہ الگ لگ ہے ہر کی فریاد لگ ہے ہر لوگوں کی دعا الگ ہے سارے لوگ میدانِ عرفہ میں وہ ایک ساتھ ایک وقت یہ 35 سے 40 لاکھ لوگ اللہ سبحانوہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اللہ سے روڑو کر گرگڑا گرگڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کچھیں بتلائیے کیا اللہ تعالیٰ جو اسمیح ہے تو سب کچھ سننے والا ہے کیا اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو نہیں سنتا ہے بے شک سن رہا ہے ہر ایک کی پکار کو ہر ایک کی بات کو ہر ایک کی دعا کو مختلف زبان مختلف حاجتیں مختلف دعائیں سب کچھ اللہ تعالیٰ سننا ہے دس لوگ کو آپ جمع کر لیں اور ان دس لوگوں کہیں کہ آپ دس لوگ الگ الگ بھاشا میں الگ الگ باتیں کہیں آپ کسی بھی ایک بات کو سمجھ پہیں گے آپ کسی بھی ایک بات کو نہیں سمجھ پہیں گے لیکن وہ رب العالمین کو دیکھئے اس اللہ سبحانوہ تعالیٰ کو دیکھئے جو ہمارا خالق و مالک ہے میرے بھائیوں کس طریقے سے حج کے موقع پر 35 سے 40 لاکھ لوگ پکار رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر مختلف زبان مختلف دعائیں مختلف حاجتیں سب کی الگ الگ فریادیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی فریادوں کو سن رہا ہے سن کر کے سمجھ رہا ہے اور سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ سب کے تعلق سے الگ الگ فیصلے بھی سادیر فرما رہا ہے اور یہ کیا عجیب بات ہے ذرا کبھی غور و فکر کرے آپ یہ تو وہ 35 سے 40 لاکھ لوگ ہیں جو حج میں عرفہ میں جبا ہے لیکن کتنے لوگ تو حج پہ نہیں جاتے ہیں کنون لوگ حج پہ نہیں جاتے ہیں کیا وہ اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں وہ بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں ذرا ایمیجن کریے وہ لوگ بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں جو حج پہ نہیں گئے ہیں ایک تو 35 سے 40 لاکھ لوگ جو اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ ان کی سن رہا ہے جو حج پر نہیں گئے وہ بھی اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ ان کی بھی سن رہے ہیں اور یہ تو انسانوں کی بات ہو گئے میرے بھائیوں کتنے فرشتے ہیں اللہ اکبر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے لشکر کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں یعنی لا تعداد انگینت انکاؤنٹیبل فرشتے ہیں جو اللہ کے علم میں بہتر ہیں کتنے ہیں اللہ کے نبی سب فرماتے ہیں جب جہنم کو قیامت دن لائے جائے گا زنزین کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے گے آپ ذرا سوچئے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ کے علم ہے کوئی انسان نہیں جانتا ہے ہر فرشتے اللہ کے نبی سب فرماتے ہیں یہ اللہ کی تصمیح اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سن رہا ہے لاظرین ہمارے اس اپیسوڈ کے وقت ختم ہو چلا اور انشاءاللہ ہم مزید اگلے اپیسوڈ میں فیر آپ سے ملاقات کریں گے اور مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ